کہ پانچ دن بعد اس کا پورا دن اس نے دیکھا کہ پانچ دن بعد جو ہے وہ پورا دن اس کو جو ہے وہ دھبے نظر نہیں آرہے تو اب لہذا ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کی عادت بدل گئی ہے اب یہ عورت جو ہے وہ پاک ہو گئی ہے اب اگر اس کی جو عادت پچھلی جو عادت تھی وہ آٹھ دن کی تھی یہ پانچ دن کے اندر وہ جو ہے پاک تصور ہو رہی ہے لیکن آٹھ دن سے پہلے پہلے ساتھویں دن پھر اس کو نظر آ گیا تو اب ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں اس کی عادت وہ قائم رہی ہے تو لہذا یہ اسی طرح سے جو ہے اس کے دن آٹھ ہی شمار ہوں گے اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کم سے کم مدت جو ہے دو مہینوں کے اندر پاکی کی جو مدت ہے وہ کم سے کم پندرہ دن ہونا ضروری ہے یعنی ایک پیریٹس آئیں اور وہ ختم ہو جائے پاک ہو جائیں اس کے بعد دوسرے تک جو ہے وہ پندرہ دن کا گیپ ہونا ضروری ہے اگر پندرہ دن سے کم کا گیپ ہوتا ہے تو وہ پیریٹس کا خون نہیں ہوتا وہ جو ہے وہ نفاس کا خون استحاذے کا خون ہوتا ہے بیماری کا خون ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ اسماع الحسنہ کی تلاوت کرنا دیکھیں ان کا ذکر کرنا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَعُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا کہ یہ اللہ رب العزت کے خوبصورت خوبصورت نام ہیں ان ناموں سے اللہ رب العزت کو پکارو جیسے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا سمد یا رزاق یا وہاب تو ہم اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں ان ناموں سے ہر نام کے الگ فوائد ہیں الگ جو ہے اس کے اثرات ہیں اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو ایدہ وظیفہ بنا کر پڑھنے کے لیے تو اس کے لیے تو کسی بزرگ کی کسی اللہ والے کی جس کو اجازت حاصل ہو اس سے اجازت حاصل کر لیں کہ جی میں فلانا مجھے میرا اسم بتا دیں کہ میں اس اسم سے جو ہے وہ ذکر کیا کروں یا اس کو میں اپنا ورد کا معمول بنا لوں تو وہ پھر اللہ والا یا کوئی بزرگ جس کو اس چیز کا علم ہوگا عالم دین ہوگا وہ آپ کا وظیفہ بتائے گا پھر اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس پر عمل کریں لیکن جو قرآنی وظائف ہوتے ہیں وہ آپ بغیر کسی اجازت کی بھی جو ہے وہ کر سکتی ہیں لیکن خاص مخصوص وظائف کرنے کے لیے اجازت کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے امید کرتے ہیں جی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا ناظرین ہم گفتو کر رہے تھے آج کال لے لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی میرے بھائی فرمائیں جی میرا ایک چھوٹا سوال ہے کہ ایک عاملہ حورت اگر وہ رمضان میں روزے نہ رکھے تو وہ روزے نہ رکھنے کی فدیہ دے سکتی ہے یا اس کو آگے جا کر روزی رکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ سہری کا بعض لوگ یہاں پہ انگلینڈ میں آپ نے دیکھو ہوگا سہری کا ایک فکس ٹائم دی ہوتا ہے انہوں نے کہ بھئی چار بجے اگر سہری سٹارٹ ہوتی ہے تو چار بجے کر ایک منٹ پہ سہری ختم تو لوگ آخری ایک منٹ تک کھاتے رہتے ہیں تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے تو پشار یا پاکستان میں یہ چیز دیکھی ہے کہ بھئی سہری جو ہوتی ہے وہ آدھے گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتی یعنی کہ تاجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ آپ پر بلکل فکس ٹائم دی جاتا ہے اور آخر کوئی فکس ٹائم پر ختم کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں کیونکہ آپ نے کل بتایا تھا کہ ایک حدیث بتائی تھی کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مفہوم یہی ہے کہ آخری آخر تک سہری آخر میں شروع کرو اور آپ نے بتائی تھے میرے جی جی بلکل جی بلکل بلکل آپ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اچھا آپ پرگرام دیکھیں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اچھا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے ایک اور کال لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب آپ سے ایک question کرنا تھا کہ اگر بندے نے رات کو نیت کی اور روزہ رکھنے کی بٹ سہری میں اس کو اٹھایا گیا پر وہ نہیں اٹھا بستر میں ہی رہا ٹھیک ہے تو اس کا روزہ ہوتا ہے صبح گیارہ بجے کہ وہ اگر اٹھ کے گئے کہ میرا روزہ ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال آپ کا بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا اچھا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جو عورت حاملہ ہے پیگنٹ ہے وہ روزہ نہ رکھے یا رکھے کیا کرے فدیہ دے یا روزوں کی قضاء رکھے دیکھیں میرے بھائی جو عورت پیگنٹ ہے حاملہ ہے اس کو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کو یا بچے کو جو ہے وہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن جب ڈلیوری ہو جائے اور جو ہے وہ اگر اپنا اپنا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو دو سال تک اس کو دودھ پلانے کی شریعت نے اجازت دی ہے تو اس دوران بھی فارغ ہونے کے بعد جو ہے وہ روزہ کی قضا رکھے گی فدیہ نہیں دے گی فدیہ تو وہ شخص دیتا ہے جو ضعیف ہو یا ایسا بیمار ہو جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ اب یہ صحیح نہیں ہو سکتا بلکل اسی سال کا ستر پچھتر سال کا اور ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ اب اس کو صحیح نہیں مل سکتی تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے روزہ کا لیکن حاملہ عورت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے الحمدللہ اور وہ بعد میں جو ہے اس کو روزہ کی قضا رکھنی ہوگی وہ جو ہے وہ فدیہ اس کی لیے نہیں ہے اسی طریقے سے میرے بھائی نے سوال پوچھے سہری کا ٹائم میں نے بلکل کل عرض کیا تھا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک جو ہے افطاری میں جلدی کرے گی اور سہری میں لیٹ کرے گی دیکھیں سہری کا جو وقت ختم ہوتا ہے وہ صبح سادک سے ختم ہوتا ہے صبح سادک جیسے ہی نظر آئے گی صفیدی جو ہے دو صبح ہیں ایک صبح کازب ہے ایک صبح سادک ہے صبح کازب جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جھوٹی صبح یعنی وہ ایک صفیدی نکلتی ہے اور ایسے آسمان پر صبح کازب جو ہے وہ ایسی صفیدی ہوتی ہے جو ایسے ظاہر ہوتی ہے اور آسمان پر ایسے پھیلتی ہے لمبائی میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اس کو صبح صادق کا جاتا ہے یعنی سچی صبح اس کے ظہور سے جو ہے وہ سہری جو ہے وہ بند کر دینی چاہیے اب جی آپ ٹائم دیکھ لیں کہ کتنے بجے صبح صادق ہوتی ہے نماز کا ٹائم آزان کا ٹائم نہیں بلکہ صبح صادق کا ٹائم دیکھ لیں جو صبح صادق کا ٹائم ہے اس سے آپ احتیاطاً دو منٹ پہلے تین منٹ پہلے پانچ منٹ پہلے بند کر دیں تاکہ جو ہے وہ احتیاط ہو جائے کیونکہ ہم خود تو نہیں دیکھ رہے ہیں ہم تو ٹائم کو دیکھ رہے ہیں تو لہذا چار پانچ منٹ پہلے جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے اور جو ہے وہ آزان کا اور نماز جو مزد میں وقت ہے اس کے اوپر جو ہے اس وقت تک سہری کو ڈلے نہیں کرنا چاہیے ناظرین یہ اچھا ایک اور سوال ہے اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں کہ رات کو نیت کرنے میں ایک میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جی رات کو جو ہے وہ سو گئے نیت کر کے یا نیت نہیں کر کے سوئے اور سہری میں ان کو اٹھاتے رہے وہ اٹھے نہیں کیا صبح اٹھ کے وہ نیت کر کے جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں بلکل میرے بھائی جب آپ نے رات کے رات کو روزے کی نیت کر لی کہ کل میں روزہ رکھوں گا اور سہری میں آپ سستی کے ویے سے نہیں اٹھ سکے تو اب لہذا آپ کا جو ہے وہ روزہ آپ بغیر کھائے پیے آپ کو روزہ رکھنا ہوگا اور یہ اگر آپ نے جو ہے وہ نیت جو ہے وہ آپ کی کیونکہ رمضان میں ہر بالے مرد اور عورت کے اوپر جو ہے وہ روزہ فرض ہے اور نیت بھی آپ نے کیوئی تھی لیکن جو نفلی روزے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضروری ہوتا ہے کہ جو ہے وہ صبح صبح جو ہے تو زوال سے پہلے پہلے نصف النہار شریف سے پہلے پہلے دوبارہ نیت کرنا ضروری ہوتا ہے اور جو ہے اس میں جو ہے وہ آپ کی آپ کو کچھ کھانا پینے نہیں ہے آپ کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا امید کرتے ہیں ناظرین آپ کے سوالوں کو جواب ہوگئے ہوں گے ایک مختصر سے بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ایک دفعہ پھر آپ کو پرگرام نمضان ہمارے ساتھ میں خوش آمدیت کہتا ہوں ہم گفتو کر رہے تھے قرآن کے اوپر ناظرین اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ کی ناظرین انشاءاللہ گفتو کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اور وہ بہت دیر سے ہولڈ کر رہے تھے ان کا میں بہت مشکور ہوں اور انتظار کرنے کی زہمت انہوں نے اٹھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی فرمائے کیا کیا سوال ہے آپ کا جی والیکم السلام ورحمت اللہ جی میں نے پوچھنا تھا کہ تحجد کے نماز سہری سے پہلے کتنے دیر پہلے پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں فور تھرٹی ٹو پہ صبح سہری ختم ہوتی ہے تحجد کی نماز ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو بہت شکریہ جی آپ کا ایک اور کال لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بازم والیکم السلام میری بہن کیسی آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ آپ کی دعائی ہیں میں نے آپ کو ایک question کرنا تھا پلیس جی جی یہاں پہ اکثر جو ہے نا بہنے کو پتہ چلا کہ وہ ٹیبلٹ لیتی ہے افتر کے ان کے پیجز دلے ہو جائیں اور دیکھنے کیپ داور رمضان جی جی سو ایزٹلاوڈ ٹھیک ہے میری بہن میں آپ پرگرام دیکھیں میں انشاءاللہ بتاتا ہوں اور ایک اور question ہے اگر کسی وجہ سے کوئی کسی کا محرم نہ ہو آج جانے کے لیے تو وہ لاجر گروپ کے ساتھ جا سکتے ہیں کوئی عورت ٹھیک ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو لاؤڈ ہے اسلام میں جانے کے لیے ٹھیک ہے میں اس پہ بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں